بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مجھے سٹوڈین کلاس ایٹ اسلامیات فرس ٹرم ایکزیم 2024-25 کیس پیپر کو سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ ایسا کے دوست چیلنگ پر نئے ہے تو اس چیلنگ کو سبسکرائب کر لیں بیل ایک روکو پر کلک کریں تاکہ مزید نئی ویڈیو آنے کا نوٹوکیشن آپ کو ملتا رہے مزید نئی ویڈیو آنے کا ترجمہ ہے اور میرا کام آسان کر دیں حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتا کو نعرہ والو بشک کی ساماراتی سے ہمارے اندر جذبہ پیدا ہوتا ہے صداقت کا تقدیر کی اقسام ہے تین قرآن مجید کے مطابق خوزے کوسر کو عطا کیا گیا خضم مخاطب النبیین کو قرآن مجید میں نماز کے ساتھ مددد بار ذکر کرایا گیا ہے ذکاة کا مقصود ایام بیت اللہ کی زیارت کرنا اور مناسق ادا کرنا یعنی کہ حج رسول اللہ خاطب النبیین کے طرف سے بادشاہ کو بیجے کے خطوت ہمیں سکھاتے ہیں سپارت کاری کے اصول قیبر اسکری و سیاسی مرکز تھا عیسائیوں کا حرس بن عمیر خاطلگر کے بسرہ کی طرف حدیث کے مطابق کہ ایک مسلمان کو اپنا اخلاق بہتر بنانے کے لیے اپنی گفتگو میں پیدا کرنی چاہیے مٹھاس عقیدہ تقدیر انسانی شخصیت پر کیا اثرات مرتب کرتا ہے یہ آپ نے بتانا ہے چار نمبر کا یہ سوال ہے اور سوال نمبر 11 ٹوٹل دس نمبر کا ہو گیا سوال نمبر 12 اندر پہلا پارٹ ہے عبادت کا مینی مفہوم بیان کرے دو نمبر کا سوال ہے قرآنی آیت کا ترجمہ لکھ کر وضاحت کرے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور جنوں کو کس لیے پیدا کیا ہے چار نمبر کا یہ سوال ہے اسلامی عبادات کے ہماری زنگی پارٹ ہونے والے کو اس سے چار اثرات حریر کرے چار نمبر کا سوال یہ ہے نیکس سوال نمبر 13 ابتدائی اسلام قبول کرنے والوں میں سے تین کے نام لکھے تین نمبر کا سوال ہے یہ کن دو اہم مہادوں کی وجہ سے دعوت اسلام کا دائرہ کار برہا چھے نمبر کا سوال یہ ہے نبی کریم خاطب انبیجین کی دعوت سرگرمی کا نتیجہ کیا نکلا چھے نمبر کا سوال یہ ہے یہ تمر پاس سورجن نمبر 1 انگریش میڈیم کے تمر پاس سورجن ہے ٹرانسلیٹ ہوئی خاطب انبیجین ہے فائیو کا اپشن نمبر بی زکاة ہے سکس کا اپشن نمبر ڈی حج ہے سیون کا اپشن نمبر بی پرنسپل آف ڈیپلومیسی ہے ایٹ کا اپشن نمبر بی جونس ہے وہ کریسٹینس ہے نائن کا اپشن نمبر بسرا اور ٹین کا اپشن نمبر ڈی سفیٹنیس اس کا درست جواب ہے ایکٹیو پارٹ انگریش میڈیم کے اندر دیا گیا ہے سوانیم لیون کے تین پارٹ دیا گیا ہے سوانیم لیون کے بھی تین پارٹ ہے اور تھرٹین کے بھی تین پارٹ دیا ہوئے ہیں یہ تھا میرے پاس ورژن نمبر ون نیکس ورژن نمبر ٹوک ہم دیکھتے ہیں لاتو خزنا کا مہنی ہے ہم پر بوجھ نہ ڈال آدمی کے جھوٹھا ہونے کے لیے کافی ہے کہ وہ ہر سونی سنائی بات روایت کر دے یہ حدیث سے ہمیں سبق ملتا ہے تحقیق کرنے کا تقدیر کا لگوی مہنی ہے مقرر کرنا مقام شفاعت کبرا سے مراد ہے مقام محمود مال کی کمز کا مقدار جس پر زکاة وادب ہوتی ہے اسے نصاب کہتے ہیں تجارت کے فرو کا باعث ہے حج تبلیغ کا مہنی ہے نصیحت کرنا گزہ خیبر میں جہودی مارکی ترانوے مارکہ موتا میں مسلمانوں کے پہلے سپس لارت حضرت خالد بن ولیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ برسول اللہ خاتہ ابو نبی جین کی صیرت کی روشنی میں ہمیں چاہیے کہ ہم گفتگو کے دوران اپنی آواز لکھیں موتدل ایم سی کوز میرے پاس یہ کیا ہے انگلیش میڈیو میں گندر تو پہلے کا آپشن نمبر دی جونس ہے سیکنڈ کا آپشن نمبر ریسرچ جونس جواب ہے تھرڈ کا آپشن نمبر سیٹ اور فور کا آپشن نمبر بی مقام محمود اس کا درود جواب ہے فائیو کا آپشن نمبر بی نساب سیکس کا آپشن نمبر اے حج سیون کا آپشن نمبر بی اڈوائیس اور ایٹ کا آپشن نمبر ڈی نائنٹی تری اس کا درود جواب ہے نائن کا آپشن نمبر اے حج خالج بن ولید اور ٹین کا آپشن نمبر بی موڈریٹ اس کا درود جواب ہے انگلیش میڈیو میں گندر تین سوال دیئے گیا ہے قویشن نمبر 11 کے اندر تین پار قویشن نمبر 12 ٹیم کے ہے ہردو میڈیم کے اندر سوالیم لیون کا پہلا پاٹ ہے اقیدہ تقدیر کا لگوی اور اصلاحی مہنی لکھے دو نبر کا سوال ہے یہ تقدیر کی کتنی اقسام ہے مکسر وضاحت کے لئے چار نبر کا سوال ہے اقیدہ تقدیر انسانی شخصیت پر کیا اثرات مرتب کرتا ہے چار نبر کا سوال یہ ہے سوالیم لیون کے اندر پہلا پاٹ ہے آخرت کا لفظی مہنی اور اصلاحی مفہوم بیان کریں چار نبر کا سوال ہے اقیدہ آخرت کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فرمان لکھے دو نبر کا سوال یہ ہے اقیدہ آخرت کے کوئی سے پانچ فائد لکھے چار نبر کا سوال یہ ہے سوال نبر تھرٹین کے اندر پہلا پاٹ ہے شمال نبی خاطب نبی جین سے کیا امراض ہے دو نبر کا سوال ہے یہ نبی کریم خاطب نبی جین کے کوئی سے چار موزات بیان کریں آٹھ روپر کا سوال یہ ہے نبی کریم خاطب نبی جین کا انداز ملاقات بیان کریں ورڈیو نمبر 3 اور ورڈیو نمبر 4 کی ویڈیو کا لنک آپ کو اسی ویڈیو کے ڈکسٹرکشن میں مل جائے گا ویڈیو اچھے لگی ہو تو لائک شیئر کمنٹ لات بھی کیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک لیتے جائے تالہ حافظ